ہیلو سٹوڈنٹس ہماری آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹی سی پی آئی پی پورٹس یعنی کہ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکال سلاش انٹرنیٹ پروٹوکال موڈل کے اندر ہمارے پاس پورٹس کیا ہوتی ہیں پورٹس دراصل ہمارے پاس ایسے نمبر ہوتے ہیں جو کہ آسائنگ کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ اپلیکیشنز کو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ میرے پاس ایک کمپیوٹر موجود ہے سی ون اور اس کے اندر میں نے مختلف اپلیکیشنز کھولی ہوئی ہیں ایک اپلیکیشن ہم نے کھولی ہوئی ہے ای میل کے لئے اور اسی طرح ایک ہم نے کوئی دوسری اپلیکیشن کھولی ہوئی ہے فار اگزامپل گیمز کے لئے اور اسی طرح دیگر دور ہم نے اپلیکیشنز اس کے اوپر اوپن کیوئی ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام اپلیکیشنز کی مدد سے میں ڈاٹا کمیونیکیشن کروں مدد سے میں ای میلز کو بھیجوں اور گیمز کی مدد سے میں آن لائن گیمنگ کر سکوں تو یہ کام کرنے کے لیے ان تمام اپلیکیشن کو ایک ڈیفرنٹ ایک یونیک نمبر آسائن کر دیا جاتا ہے اور اسی نمبر کو نام دیا جاتا ہے ٹی سی پی آئی پی پورٹ کا ہمارے پاس ٹی سی پی آئی پی موڈل کے اندر یہ ٹوٹل نمبر آف پورٹ یعنی جو ٹوٹل نمبر ہم لوگ آسائن کر سکتے ہیں وہ ون سے لے کر سکسٹی فائف 35,535 تک ہوتے ہیں یعنی ٹوٹل پورٹ کتنی ہوتی ہیں 65,535 اس ٹوٹل نمبر آف پورٹ کے اندر ہمارے پاس ون سے لے کر جو 1024 تک پورٹ ہیں ان کو ہم لوگ ویل نون پورٹ کہتے ہیں ویل نون پورٹ سے مراد ہماری ایسے نمبر یا ایسی پورٹ ہوتی ہیں جو ہم لوگوں نے ڈیفائن کر دی ہوتی ہیں کہ ہمیشہ جب بھی ہمارے پاس یہ کام ہوگا تو اس کے لیے یہ پورٹ آئے گی فار اگزامپل ہمارے پاس میں نے کوئی بھی ویب براؤزر اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر میں نے کوئی ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے اس ویب براؤزر کے اندر تو جب کبھی بھی میں کوئی ویب سائٹ کو وزٹ کرتا ہوں تو جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا اس کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپلیکیشن لیئر کے پروٹوکال ایچ ٹی ٹی پی کا اور یہ ہمارے پاس اس پروٹوکال کے لیے ہمارے پاس ایک ویل نون پورٹ موجود ہے جو کہ ہے نمبر ایٹی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ جب کبھی بھی میرے پاس ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکال استعمال ہوگا کسی بھی اپلیکیشن کے اندر تو اس کو ہمارے پاس جو پورٹ نمبر ملے گا وہ کیا ملے گا ایٹی کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ویل نون پورٹ ہے یعنی کہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی ایشٹی ٹی پی استعمال ہو اس کے لیے اسی پورٹ کا استعمال ہو اسی طرح اگر میں نے کوئی ای میل کرنی ہے تو آپ کو یاد ہوگا اس کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ایک پروٹوکال جس کا نام ہوتا ہے سیمپل میل ٹرانسفر پروٹوکال ایس فور سیمپل ایم فور میل ٹی فور ٹرانسفر ان پی فور پروٹوکال تو جب بھی ہمارے پاس کبھی یہ والا پروٹوکال استعمال ہوگا یعنی ای میل اپلیکیشن رن ہو رہی ہوگی تو اس کو ہمارے پاس ایک ویل نون پورٹ دے دی جائے گی جو کہ ہے ٹوئنٹی فائف اب یہاں پر ون زیرو ٹو فور سے آگے سکسٹی فائز ٹاؤزن فائزن فائزن تھرٹی فائز تک جتنی بھی باقی پورٹس ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس دراصل رینڈم پورٹس ہوتی ہیں یہاں پر رینڈم پورٹس سے مراد ہماری یہ ہے کہ یہ وہ پورٹس ہوتی ہیں جو ہم لوگ رینڈم اپلیکیشنز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے لکھا ریمیننگ آر یوزڈ فور رینڈم اپلیکیشنز یہاں پر رینڈم اپلیکیشنز کوئی ڈیفرنٹ ہمارے پاس اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کمپیوٹر کے موجود کمپیوٹر کے اندر موجود جس کے تھوہ ہم لوگ ڈیٹا کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جب بھی ہم لوگ کوئی پورٹ نمبر دیں گے تو ہم نے ون زیرو ٹو فور سے آگے والا نمبر دینا ہے ٹی سی پی آئی پی پورٹس کو جب بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے اب ہم لوگ ایک کمپلیٹ سینیریو دیکھیں گے جس کے اندر ہم لوگ آئی پی اڈریسز کو بھی سمجھیں گے میک اڈریسز کو بھی پورٹ کو سمجھیں گے پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ساکٹ کیا ہوتا ہے اور پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ آئی پی پلس پورٹ کیا ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کو اب ہم لوگ ایک اگزمپل کی مدد سے سمجھتے ہیں یہاں پر آپ لوگ ڈائیگرام میں ایک ٹائم ایک نیٹورک دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ ہمارے پاس ایک لاب ٹاپ موجود ہے ایک ٹیبلٹ موجود ہے ایک موبائل فون موجود ہے اور ایک سپیکر اور یہ راؤٹر اور یہ تمام ہمارے پاس ایک نیٹورک بنا رہے ہیں فار اگزمپل اس نیٹورک کو ہم لوگ نام دے دیتے ہیں این ون کا اب یہ جو نیٹورک ہے یہ ہمارے پاس اور کسی دوسرے نیٹورک سے یہاں پر کنیکٹڈ ہوگا اس دنیا کے اندر یہ جو ہمارے پاس گلوپ بناوا ہے فار اگزمپل وہ نیٹورک ٹو ہے یعنی کہ این ٹو اس کو نام دے دیتے ہیں اب جب بھی ہمارے پاس این ٹو سے ہمارے پاس نیٹورک ون کے لاب ٹاپ میں فار اگزمپل ہم نے کوئی ڈیٹا بھیجنا ہے تو یہ بھیجتے وقت سب سے پہلے ہمارے پاس کیا چیز استعمال ہوگی آئی پی ایڈریس اس آئی پی ایڈریس کی مدد سے ہمارا جو ڈیٹا ہوگا وہ اس نیٹورک ٹو سے اس گلوپ کے اندر کسی جگہ سے لے کر اس راوٹر تک آ جائے گا تو ہم نے استعمال کر لیا اپنا آئی پی ایڈریس سوری سٹوڈنٹس اب یہاں پر ہمارے پاس یہ راوٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ڈیٹا اس نے ٹیبلٹ کو بھیجنا ہے موبائل کو بھیجنا ہے یا لاب ٹاپ کو بھیجنا ہے اور اس چیز کو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کس کی مدد سے اس کے میک اڈریس کی مدد سے اس چیز کو ہم نے کافی ڈیٹیل میں اپنی ڈیٹا لینک لیئر والی ویڈیو میں دیکھا ہے تو یہاں پر میک اڈریس کا استعمال ہوگا اور ڈیٹا اس راوٹر سے کہاں آ جائے گا اس لاب ٹاپ کی طرف اب یہاں پر فار اگزامپل ہم نے یہ نیٹ ورک ٹو سے ایک فار اگزامپل ویب سائٹ اوپن کی تھی اور وہ ویب سائٹ جو ہے ہمارے پاس سیو ہوئی ہوئی ہے اس لاب ٹاپ کے اندر یعنی یہ لاب ٹاپ جو ہے دراصل ایک سرور کی طرح کام کر رہا ہے اس کے اندر ایک ویب سائٹ ہم لوگ رن کر رہے ہیں جس کو ہم نے اس نیٹ ورک ٹو سے اوپن کرنا ہے تو اب جب یہ لاب ٹاپ تک ہمارے پاس ڈاٹا پہنچ گیا اب فار اگزامپل اس لاب ٹاپ کے اندر تین چار کام ہو رہے تھے فار اگزامپل اس کے اندر ای میل کی اپلیکیشن بھی رن ہو رہی تھی پھر اس کے اندر وہ ویب سائٹ بھی ہمارے پاس موجود تھی جس کو ہم لوگ اوپن کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ گیمز بھی چل رہی تھی اور دیگر ہمارے پاس مختلف کام ہو رہے تھے تو جب اس لاب ٹاپ کے اندر ہمارے پاس ڈاٹا پہنچ گیا تو اب یہاں پر یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو پتہ لگا جائے کہ اب اس لاب ٹاپ کے اندر جو مختلف اپلیکیشن چل رہی ہیں ان میں سے کون سی اپلیکیشن کی طرف ڈاٹا کو لے کے جانا ہے تو فار اگزامپل ہم نے ویب سائٹ کی طرف ڈاٹا کو لے کے جانا تھا تو اس کے لیے پھر ہم لوگ اس پورٹ کا استعمال کریں گے جو ویب سائٹ کے لیے یوز ہوگی تو فار اگزامپل یہاں پر ہم لوگوں نے پورٹ استعمال کرنی تھی ایٹی جس طرح کہ ابھی ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ ایش ٹی ٹی پی کے لیے پورٹ نمبر ایٹی کا استعمال ہوتا ہے تو ہم لوگ سپوز کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ایش ٹی ٹی پی پروٹوکال ہی استعمال ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہم لوگ پورٹ ایٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو جب یہ لیپ ٹاپ کے اندر پہنچ جائے گا ڈیٹا تو اس کے بعد یہ اس پورٹ نمبر کی مدد سے اس ویب سائٹ تک پہنچے گا اسی طرح اگر کوئی ای میل بھیجی جا رہی ہوتی اس نیٹ ورک ٹو سے اس لیپ ٹاپ کی طرف تو وہ بھی جب یہاں لیپ ٹاپ میں ڈیٹا پہنچ جاتا تو وہ پھر اس کی پورٹ نمبر سے ہی ایڈنٹی فائے کرتا پتہ لگاتا کہ اس نے کون سی اپلیکیشن تک جانا ہے اور پھر وہ ای میل والی اپلیکیشن کی طرف آ جاتا اگر ہمارے پاس یہاں پر یہ پورٹ نمبر نہ ہوتی تو لیپ ٹاپ تک تو ڈیٹا آ جاتا لیکن آگے اسے اس چیز کا اندازہ نہ ہوتا کہ اس نے کون سی اپلیکیشن تک جانا ہے تو اس چیز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پورٹ کا اب یہاں پر ہم نے ایک اور ٹرمنالوجی لکھی ہے ساکٹ ساکٹ دراصل ہمارے پاس آئی پی پلس پورٹ کو کہتے ہیں جہاں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس نیٹورک اور اس نیٹورک یعنی اس لیپ ٹاپ کے درمیان میں ایک ساکٹ کریئٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دونوں نیٹورک کی جو آئی پی ایڈریس تھے وہ بھی شیئر ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ان کی پورٹ نمبر تھی وہ بھی آپس میں شیئر ہو چکی ہیں اور ان کے درمیان میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے اسی آئی پی ایڈریس اور پورٹ نمبر کو استعمال کر کے تو ساکٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آئی پی ایڈریس پلس پورٹ نمبر تو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ٹی سی پی آئی پی پورٹس کیا ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پاس کس طرح ہمیں نیٹورک میں ڈاتا کمیونیکیشن میں مدد کرتی ہیں تھینکیو سٹوڈنٹس